ملک کے مختلف فلاکوں میں زلدلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق زلدلہ ایک بچ کر چار منٹ پر آیا ہے جس کی شدت پانچ اشاریہ چھ تھی اور یہ دس کلومیٹر زیر زمین آیا اسلام آدھ راولپنڈی لاہور گجنبالہ اپٹ آباد اور گردہ نوہ میں زلدلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے جیلیم حافظ آباد سوات باغ آزاد کشمیر وادی نیلم شکرگر زفروال اور گردہ نوہ میں بھی زلدلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے زلدلہ پیما مرکز کے مطابق زلدلے کا مرکز مچھر کی کشمیر تھا مختلف شہروں میں احتیاط اور خوف کے باعث لوگ گھروں اور دفاتے سے باہر نکل آئے خبروں کا سلسلہ مزید بڑھا ہے اور آپ کے بتائیں سمندری طوفان کا فاصلہ مزید کم سیول انتظامیہ اور فوج متحرک ساحلی پٹی سے نوہ ہزار افراد کے انقلاء کی کوششیں محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان کی حوالے سے پندھرواں الٹ جاری کر دیا سمندری طوفان کی تباہی اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے سیول انتظامیہ اور فوج پوری طرح حرکت میں آگئے طوفان کی پیش نظر تھٹا بدین اور سجاول سمیت ساحلی پٹی سے انقلاء تیز کر دیا گیا طوفان کی آمد سے قبل نوہ ہزار افراد کا انقلاء مکمل کرنے کا ٹارگٹ ہے جس کے باعث کیٹی بندر شہر خالی کرائے جا رہا ہے جبکہ مدین اور سجاول سے بھی متاثرین کی ریلیف کیمپوں میں منتقلی کی جا رہی ہے کراچی کینٹ بدین اور ہیدراباد سے پاک فوج کے دستے اندادی کاروائیوں میں حصہ لینے ساحلی علاقوں میں بھیج گئے ہیں جبکہ میرین سیکیورٹی رینجورس اور منتقب نمائندے ساحلی پٹیوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرانے میں مصروف ہے مزید علیہ سندھ وراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سوندھے طوفان کے پیش نظر ساحلی پٹی پر لوگ کا انقلاء رات پر جاری رہا وراد علی شاہ نے کہا کہ کیٹی بندر کی تیرہ ہزار کی آبادی خطرے میں ہے جن میں سے تین ہزار افراد کو رات کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا انہوں نے بتایا کہ گوڑا باڑی کی پانچ ہزار آبادی کو خطرہ ہے جہاں سے سو افراد کو جبکہ شہید فادل راہوں سے تین ہزار افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا مراد علی شاہ نے کہا کہ بدین کی دھائی ہزار افراد کی آبادی کو سمندری طوفان سے خطرہ ہے جن میں سے پانچ سو چالیس افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے مزیران سندھ نے کہا کہ شاہ بندر کے پانچ ہزار افراد طوفان کی ضد میں ہیں جہاں سے نوے افراد کو اور جاتی سے دس ہزار میں سے سو افراد کو رات گئے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ گھارو چھان کی تیرہ سو آبادی کی خطرے میں ہیں جن میں سے چھ افراد کو رات گئے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے چیمئن پیپلز پارٹی بلاود بھٹو زرداری نے اس سمندری طوفان کے پیش نظر عوام سے اپیل کی ہے بلاود بھٹو زرداری نے کہا سمندری طوفان سے کراچی، تھٹا، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں کو خطرہ ہے حکومت سندھ سمندری طوفان کی پیش نظر الٹ ہے ساحلی علاقوں کے لوگ انتظامیہ سے تعاون کریں اور حفاظتی مقامات پر منتقل ہو پرانی اور خستہ حال امارتوں میں مقیم شہری ہنگامی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو بلاود بھٹو زرداری نے ماہنگیروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا آئندہ چند دنوں کے لیے سمندر میں نہ جائیں پیپلز پارٹی کے کائکنان امدادی سرگرمیوں میں انتظامیہ کا ہاتھ بٹائیں پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی عوام سے رابطے میں رہیں اللہ تعالی پاکستان کے ہر کونے اور ہر پاکستانی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے وزیر اطلاع سندھ شرجیل نامیون نے کہا ہے کہ سبائی حکومہ سمندری طوفان کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہی ہے اس بار کلاوڈ برس کے خدشات ہیں وزیر اطلاع سندھ شرجیل نامیون نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا سمندری طوفان کا رخ پہلے کراچی کی طرف تھا لیکن اب پھر تبدیل ہو کر رخ کیٹی بندر ٹٹا سجاول و بدین کی طرف ہو گیا ہے شرجیل میمن نے وزید کہا وزیر اطلاع سندھ نے ساہری علاقوں کا دورہ کیا ہے اور متعلقہ حکام سے باتشید کی ہے سنتالیس ہزار آٹھ سو میں سے بائیس ہزار دو سو لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے بلند لہروں کے باعث کئی دیہات زیر آب آنے کا خدشہ رہتا ہے سجاول ٹٹا اور بدین سے لوگوں کی نقل مکانی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں بہت سے مقامات پر ترکیاتی کام چل رہے ہیں بارش ہونے کی صورت میں لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا چاہیے دیگر شہروں میں کچھے مکانات ہیں وہاں نقصان زیادہ ہوتا ہے اور قبر یہ ہے کہ وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ بجٹ دو ہزار تئیس چوبیس نوجوان کی ترقی کاروبار اور روزگار کا تاریخی بجٹ ہے مایوسیوں کو منچانا ہے ملک و قوم کی تعمیر ترقی اور خوشحالی سے نیا اعتباد اور امید بحال کرنا ہوگی اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ آئندہ مالی سال پاکستان اور عوام کی آمدن بڑھانے کا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ سنت زراد آئی ٹی توانائی کے شعبوں میں تیزی سے ترقی اور معاشی استعقام کا بجٹ ہے انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو روزگار مانگنے والے کے بجار روزگار دینے والا کاروباری بنانے کے مواقع شامل ہے نوجوان ملک کا مستقبل ہے اور نوجوان کا مستقبل سوارنا ہمیشہ کی طرح میری اولین ترجی ہے آئی ٹی زراد اور سنت میں کاروبار کے آغاز سے نوجوانوں کو پاکستان کی ترقی کا میار بنانا ہے وزیراعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو ایک لاکھ لیپ ٹاپ چھوٹے اور ریائیتی کرز دے رہے ہیں نوجوانوں کی حسن افضائی کے لیے بجٹ میں آئی ٹی کاروبار میں ٹیکس کی چھوٹی ہے دو ہزار ارب روپے سے زائد کسان پیکس سے زراد اور کسان کی بہتری کا سفر مزید تیز ہوگا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بجٹ دو ہزار تیز چوبیس کے ذریعے ذریعی شعبے کے لیے مرات جاری رکھیں گے ان اقدامات سے غزائی تحفظ حاصل ہوگا نوجوانوں کو ذریعی ترقی میں حصہ دار بنا رہی ہیں کسانوں نوجوانوں کو ذریعی اور کاروباری کرزہ جات سے کسان نوجوان اور پاکستان خوشحال ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رکنس انساملی علی عزیز جیجی نے پارٹی سے علید کی کا اعلان کر دیا اپنے ویڈیو پیغام میں رکنس انساملی علی عزیز جیجی نے کہا نومائی کے واقعات کی بھرپور مذہبت کرتا ہوں جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف سے علید کی کا اعلان کرتا ہوں میں اپنا وقت اپنے اہل خانہ کو دینا چاہتا ہوں افسوس ناخبر یہ ہے کہ فیصل آباد میں مسافر بس ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکرا گئی حادثے میں پانچ افراد جانبہاق اور دو شدید زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثہ فیصل آباد کے علاقے ستیانہ میں پیش آیا جہاں پاک پتن سے براستہ اسلام آباد جانے والی مسافر بس آگے جانے والی ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکرا گئی حادثے میں پانچ افراد جانبہاق ہو گئے جبکہ دو زخمیوں کو تشفیشناک حالت میں الائٹ اسپتال منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق جانبہاق ہونے والے افراد اوکارا کے رہائشی تھے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت میں غیر معمولی کمی ہو گئی ریپورٹس کے مطابق عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت تقریباً تین ڈالر فی بیرل تک گر گئی ہے بینٹ خام مائل کے سودے دو اشاریہ نو پانچ ڈالر کمی کے بعد اکتر اشاریہ آٹھ شاہ ڈالر فی بیرل میتے ہوئے واضح رہے کہ دسمبر میں دوہزار اکیس کے بعد یہ خام تیل کی کم ترین قیمت ہے اس کے علاوہ ویس ٹیکسس خام تیل کے سودے تین اشاریہ سفر پانچ ڈالر کمی کے بعد سرسر اشاریہ ایک دو ڈالر فی بیرل پڑھتے ہوئے اور خبر یہ ہے کہ شمالی وزیستان میں سیکیورٹی فورسس اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد حلاق اور دو زخمی ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق شمالی وزیستان کے علاقے اسپن موام میں سیکیورٹی فورسس نے مواصر طریقے سے دہشتگردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ مقابلے کے دوران ایک دہشتگرد حلاق جبکہ دو دہشتگرد زخمی ہوئے آئیس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے قبضے سے اسلاح گولہ باروت برامت کر لیا گیا حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسس اور معصوم شہریوں کے خلاف دہشتگردانہ کاروائیوں میں سرگرم تھے آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقہ مکینوں نے آپریشن کو سراہا آر کا کہنا ہے کہ پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس آگڈار نے اپنے بیان میں کہا اس وقت عالمی صورتحال میں بھی بلوکس بنے ہیں پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس ملک کو دوبارہ مشکلات سے نکالنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ اس وقت بیرونی کردے سو ارب ڈالر ہیں گیز پائپلائن سمیت پاکستان کے پاس قیمتی احساسیں ہیں صرف گیز پائپلائن کی مالیت پچاس ارب ڈالر ہے اس آگڈار نے کہا کہ ریکوڈک احساسوں کی مالیت تین ہزار ارب ڈالر ہے معاشی تنزلی کا رجحان روک دیا گیا ہے نئے مالی سال دو ہزار تئیس ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں اگلے سال مہنگائی کا حدف اکیس فیصد ہے نگرہ وزیر اطلاع پنجاب آمیر مین کا کہنا ہے کہ قاسم کے اببا کا تازہ جھوٹ بے نقاب ہو گیا عبدالرحیم کی حالت خطرے سے باہر ہے ہلاہور میں نگرہ وزیرے سے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم کے حمراہ آمیر مین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ قاسم کے اببا کی ہمشیرہ کا باورچی عبدالرحیم کی موت و حیات کی کشمکش میں ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے انہیں نے کہا کہ عبدالرحیم کو گردن توڑ بخار ہے وہ سرویسز اسپتال میں اٹھارہ مئی سے زیرے راج ہیں اور تیس مئی سے وینٹی لیٹر پر ہے نگرہ وزیر کا کہنا تھا کہ عبدالرحیم کے جسم پر رتی برابر بھی تشدد کا نشان نہیں اور اس کی سی ٹی سی سکن رپورٹ بھی موجود ہے انہیں نے مزید کہا کہ قاسم کے اببا نے نو مئی کے واقعات میں بھی پچیس افراد مارے جانے کا غلط دعویٰ کیا تھا وہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں لیکن صداد دیشتگردی کے عدالت نے اسکری ٹاور جلاو گیاو کے مقدم میں صحابی وفاقی وزیر اسد عمر کو شامل تتیش ہونے کا حکم دے دیا ان صداد دیشتگردی کے عدالت میں اسد عمر کے خلاف اسکری ٹاور جلاو گیاو کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے اسد عمر کی عبوری زمانت میں ستائیس جون تک توسیح کر دی صحابی وفاقی وزیر اسد عمر نے دمانتی مچکلے جمع کر دیئے ہیں اسد عمر عبوری زمانت کو میاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے انصداد دیشتگردی کے عدالت نے سماعت ستائیس جون تک ملتوی کر دی ہے خبر یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن نے کہا کہ چیمن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ علیم عادل شیخ اور اکرم چیما نے بھی میر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے منتقب عرقین کی رائت تبدیل کرنے کے لیے ملاقات غیر آئینی ہیں اپنے گویان میں حافظ نئیم نے کہا کہ کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا میر نہیں بنا تو فنڈس نہیں دیں گے پیپلز پارٹی ڈھٹائی سے کہہ رہی ہے کہ دیکھتے ہیں منتقب عرقان کیسے حمایت کرتے ہیں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات کا نوٹس لے انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ سبائی وزیر کیوں کہہ رہے ہیں کہ منتقب عرقین ووڈ ڈالنے نہیں آئیں گے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو دانتوں کے درد نے پرشان کر دیا اور انہیں کچھ ہی دنوں میں دوسری مرتبہ علاج کرانا پڑا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے پیر کو نیٹو کے سربرا کے ساتھ ملاقات دیگر عوامی تقریبات میں شرکت منصوب کر دی ہے تاکہ ان کا دوسری مرتبہ روٹ کنال ہو سکے رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن کے ڈاکٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی صدر کو دانت میں درد محسوس ہوا جس کے بعد تیوی ٹیم نے ان کا معینہ کیا ان کے جبروں کا علاج کیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کو پھر دانتوں میں درد ہوا جس کے بعد تیوی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ صدر کا علاج وائٹ ہاؤس میں جاری رکھا جائے گا وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری نے کہا کہ صدر نے جو بلکل صحیح ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کی اہلیہ جیبل بائیڈن نیو آؤٹ میں پیر کو ایک تقریب میں بھی خاتون اول کہا کہ وہ ساری رات بھی پہنے بھی تک تک آپ کو بتائیں ورلک کپ میں پاک بھالت ٹاکرا بابر آزم کی سالگرہ پر ہونے کا امکان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کی سالگرہ اس مرتبہ صرف ان کے لئے نہیں بلکہ تمام کرکٹ شاہد یادگار اور بہت غیر عامول کی سالگرہ منائیں گے جب اسی روز ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ بھی ہوتا ہے مجھے فائنل کر کے انٹرنیشنل پرکٹ کونسل کو بھیج دیا جس کے بعد اب ورلڈ کپ شدول ہوا ہفتہ جاری ہوئے آئی سی سی نے فیڈبیک کے لیے بی سی بی آئی کا شدیول کلے والد کے ریپورٹور کے تحت پاک بھارت ٹاکرا 15 اکتوبر کو نریندر موڈی اسی میں ہونے کان آزم کی سالگیرہ بھی ہے شدیول کے مطابق والد کپ کا آگا اس پانچ اکتوبر کا اڈل اس نمبر کو پاتھ سی لیے گا نیوز چوڈیو سے فیلوک کے لیے اکتوبریٹ سے نیوز نیٹورٹ موسیقی موسیقی